بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان سب کے پڑھنے سے بھی معنی میں فساد آ گیا بگاڑ پیدا ہو گیا معنی زیادہ حد تک بگڑ گئے تو نماز نہیں ہوں گی تو جیسے قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھا جاتا ایسے ہی مسلم دعائیں دعاؤں کو عوراد و وظائف کو تذبیحات کو بھی مخارج ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اسی کی عادت ڈالنی چاہیے